بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مسلین این اے خان ریسرچ سوسائیٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نظیر احمد خان مسجد کے عامال جس طرح عبادت ہیں کہ مسجد کے عامال سے ہمیں روحانی صحت ملتی ہے روحانی صحت مینٹین رہتی ہے جسم کے عامال سے ہمیں سکون ملتا ہے دل کی بے سکونی ختم ہوتی ہے مسجد کے عامال سے روحانی بیماریاں ختم ہوتی ہیں اسی طرح جیسے روح اللہ کی امانت اسی طرح یہ جسم بھی اللہ کی امانت ہے جسم جو اللہ کی امانت ہے اس کی حفاظت کیلئے پارک آنا اور ورزش کرنا اس لیے کہ میں اللہ کی امانت کی حفاظت کروں اسے اچھا رکھوں اسے بیماریوں سے بچاؤں تو اس کے لیے پارک آنا اور ورزش کرنا یہ ایسی عبادت ہے جیسے مسجد کے عامال عبادت ہے جس طرح جسم کا ہر عوضو جسم سے جڑا ہوا ہے کہ ایک عوضو متاثر ہوتا ہے تو اس کی ویسے پورا جسم متاثر رہتا ہے اسی طرح جسم روح سے جڑا ہوا ہے اور روح جسم سے جڑی ہوئی جسم میں اگر مسئلہ ہو تو روح مسائل کا شکار رہتی روح اگر بے سکونی کا شکار ہو تو جسم بے سکون ہو جاتا ہے اس لیے روح کی روحانی صحت کو مینٹین رکھنا اور جسمانی صحت کو مینٹین رکھنا یہ پورسکون اور صحت مند رہنے کے لیے بہت ضروری ہے اس لیے آج جو ہم دو انتہاؤں پہ کھڑے ہیں ایک دینی طبقہ ہے جس کی پوری توجہ روحانی صحت کی طرف ہے اور ایک دنیا دار طبقہ ہے جس کی پوری توجہ جسمانی صحت کی طرف ہے اعتدال یہ ہونا چاہیے کہ مسجد کے وقت میں مسجد کے عامال اور ورزش کے وقت پارک کے عامال دین کی پابندی کے ساتھ سورہ انفال میں قرآن کریم غزوے بدر میں ہونے والے مسلمانوں پہ ہونے والے اللہ تعالیٰ اپنا ایک انعام ذکر کرتا ہے وہ انعام یہ کہ جب مسلمان تھک کے گرمی کی شدت کی وجہ سے اور دور سفر کی وجہ سے جب بالکل ٹھکے ماندے تھے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ اونگ مسلط کی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بارش کے ذریعے سب کو غسل کر آیا اِذْ يُغَشِّكُمُ النُعَاسَ أَمَانَتَمْ مِنْ یہ پوری آیت ہے اللہ تعالیٰ اپنے اس انعام کا ذکر کرتا ہے کہ جب تم لوگ آئے تمہارا جسم جسمانی تھکاوٹ کی وجہ سے تمہارا دل کمزور ہو رہا تھا اور دل کی کمزوری کے وجہ سے تم وسوسوں کا شکار ہو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے جسم کو طاقتور بنایا اونگ کے ذریعے اور غسل کے ذریعے اور جب جسم کو طاقت ملی تو جسم کی طاقت کی وجہ سے تمہارا دل طاقتور ہوا اور پھر جو وسوسیں آ رہے تھے وہ وسوسیں ختم ہو گئے لہذا جسم دل کو طاقت دیتا ہے اور روح جسم کو طاقت دیتی ہے دونوں کا طاقتور رہنا بہت ضروری ہے قرآن کریم میں دوسرے پارے میں دوسرے پارے کے آخر میں بنی اسرائیل ایک دفعہ یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ بادشاہ کس کو ہونا چاہیے اب جو علاقے کے لوگ تھے وہی ہیں کہ ان کا تھا کہ بھئی جس کے پاس دولت زیادہ ہو وہی بادشاہ ہو قرآن کریم نے بادشاہ ہونے کے لئے سربراہ ہونے کے لئے قرآن کریم نے جو شرط وہاں پہ رکھی اور جو موجود تھی تعلوت میں بستطن فی العلم والجسم کہ یہ علم اور صلاحیت کے اعتبار سے بھی تم میں سب سے زیادہ ہے اور جسمانی صحت اور جسمانی طاقت کے لحاظ سے بھی تم سب سے بڑھ کے ہے تو یہاں سربراہ ہونے کے لئے جس طرح علمانہ صلاحیت قرآن نے ضروری قرار دی اس کے ساتھ ساتھ جسمانی قوت و طاقت کو بھی دین نے اس کو بھی ایک اہمیت دی اور اس کی وجہ سے تعلوت جو ہے وہ بنی اسرائیل کا سردار بن حضرات انبیاء کرام سلام علیہ کے بارے میں بھی ہے اولیل ایدی والافسار وہ جسمانی قوت و طاقت رکھنے والے بھی تھے اور بصیرت اور عالمانہ نگاہ رکھنے والے بھی تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ووک کرتے تھے بلکہ دوڑ لگاتے تھے ووک کے لئے تمشی کا لفظ عربی میں آتا ہے اور دوڑ لگانے کے لئے سبقہ کا لفظ آتا ہے سعی کا آتا ہے سنن ابودعود کی روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ وانہ کہتی ہے کہ ایک سفر میں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی تو میرا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ میں مقابلہ ہوا ایک دوڑ میں میں آگے نکل گئی دوسرے دوڑ میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے تو دولنا دولنے سے جسم حرکت میں آتا ہے متحرک رہتا ہے اور حرکت کی وجہ سے جب جسم کو حرکت میں رکھا جاتا ہے تو اطبع کہتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بہت سی بیماری آئیں جیسے بلڈ پریشر کی بیماری شگر کی بیماری ایسی بہت سی بیماری ہیں پھر انسان کے قریب نہیں آتی کیونکہ جسم میں دفاعی طاقت ہوتی اسی طرح اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم ان کے جسموں کو متحرک رکھنے کے لیے بہت سے آپ مقابلے کرا دے جیسے تیر اندازی کا مقابلہ گھڑ دوڑ کا مقابلہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طاقتور گھوڑے ہوتے تھے انہوں میں مقابلہ کراتے تھے چھ میل کا اور جو کمزور گھوڑے ہوتے تھے انہوں میں مقابلہ کراتے تھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک میل کا اور پھر انام بھی دیتے تھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی صحت اتنی مضبوط تھی جامع ترمیزی کی روایت ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ ان روایت کرتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مقابلت چلنے میں نہیں کر سکتا تھا صحابہ کہتے ہیں کہ اِنَّا لَنُجْهِدُ أَنفُسَنَ ہم اپنے آپ کو تھکا دیتے تھے لیکن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے پرواہ ہو کے عام جو معمول کا چلنا ہوتا تھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے چلتے تھے تو بہرحال جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ آج جو ہم دو انتہاؤں پر کھڑے ہیں ہمیں اعتدال رکھنا چاہیے ہمیں جیسے مسجد مدرسہ خانقہ کے دوار سے الحمدللہ ہمارا دینی طبقہ رول موڈل ہے تو ہمیں ورزشوں میں بھی ہمیں رول موڈل ہونا چاہیے پارک کی زندگی میں بھی ہمیں رول موڈل ہونا چاہیے اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالم